آج ایسا وقت ہے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں دولت شورت اور عروج کے نشے میں گزرے ہوئے خوبصورت لمحات سٹیج کا نام آتے ہی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ذہن میں فاش مزاک اور رکھ سے برپور گراموں کا کھیال آتا ہے یہاں پر شریف لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے خصوصاً پنجاب کے شہروں میں حکومت کی تمام تر کوشیوں کے باجود فاش ڈانس پر پوندی نہیں لگائی جا سکی نہ لوگ انہیں دیکھتے نہیں بلکہ اپنی ساری جمع کنجی ان پر اڑا دیتے ہیں مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سٹیج پر رکھ کرنے والوں کی زندگی روز مخت میں روتی ہے جس طرح ان کو رات و رات شورت حاصل ہوتی ہے اسی طرح زوال بھی ان کے حصے میں آتا ہے اسی طرح ڈانسر آلیا چودری بھی تھی جس نے کمال کا عروج دیکھا شورت عزت دولت نام اور آگے پیچھے گاڑیاں ہزاروں دل جلے صرف ایک سلفی کی خاطر کتاروں میں گلگ کر گینٹو تک انتظار کرتے جس کے لیے نرگس دیدار سنبل خان اور ساتھی اداکارہ بیٹھ کر سٹیج روم میں آلیا چودری کا انتظار کرتی اداکارہ آلیا چودری کو بدقسمتی کا ایسا تھپڑ لگا وہ شورت کی بلندیوں سے زوال کی پستوں میں آگری جس کی ایک جلک دیکھنے کے لیے لوگ گینٹو تک انتظار کرتے آج وہ اس حال میں ہے کہ کوئی تو آئے گا جو ہمیں ایک وقت کا خانہ کھلائے گا آلیا چودری کا شمار پاکستان کے ٹاپ ڈانسروں میں ہوتا تھا جس نے سٹیج کی دنیا پر چودہ سال راج کیا ایک وقت تھا آلیا چودری کے نام کی ٹکٹ بکا کرتی تھی اور پورا حال بک ہوتا تھا آلیا چودری ایک دن کے لاکھوں روپے کماتی پنجاب کے مختلف شہروں اور مختلف ٹھیٹھر میں شو کرنے کے ساتھ یوکے اور دبئی میں بھی بے پناہ شورت حاصل کی آلیا چودری ایک شو کے ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے لیتی تھی آج زوال کے دن ڈیڑھ دو سو روپے کے لیے ترستی ہے اداکارہ آلیا چودری کا دو کمروں کا گھر کرائے کا تھا لیکن دنیا کی ہر نعمت مجود تھی اور انہوں نے اس عروج کے بعد زوال کا کبھی سوچا بھی نہ تھا زوال ایسا آیا کہ کرائے کے پیسے بھی نہ تھے مالک مکان نے گھر سے باہر نکال دیا اور وہ لاہور کے ایک علاقے میں جگی ڈال کر اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے پر مجبور ہو گئی ہیں آلیا چودری نے اپنے ساتھ کام کرنے والی ڈانسروں سے مدد کی اپیل کی ہے ہمارے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کی مدد کریں اور ان کا ساتھ دیں کیونکہ یہ بہت مشکل حالات کا شکار ہے اور انہیں اپنے بھائی کے علاج کے لیے پیسو کی سخت ضرورت ہے اور ساتھ ہی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے برے وقت کے لیے کچھ بھی بچانے کی کوشش نہیں کی جس کی وجہ سے آج وہ مشکل ترین حالات کا شکار ہے اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ